بلکل صاف ستھرا چمکتا ہوا اون خوشبوں سے مہکتا ہوا بلکل نیٹ اینڈ کلین فریج خاتون خانہ کے سگڑ سلیکہ مند ہونے کا مو بولتا ثبوت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاؤس وائف ڈیلی وی لاغ میں خوش آمدید گھر چاہے لگزری نہ ہوں لیکن صاف ستھرا اور مہکتا ہوا ہونا ضروری ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان کی آمد آنے ہونے سے پہلے پہلے میں نے اپنے پورے کچن کو بلکل نیٹ اینڈ کلین کیا اپنے واش روم کو بہترین طریقے سے صاف کیا اپنے رکھے ہوئے جتنے بھی گھر میں برتن تھے ان کو دھویا دھو کے صاف کیا اس کے بعد پردوں کو اتارا اتار کر صاف ستھرے دھلے ہوئے پردے لگائے پورے گھر کو بلکل نیٹ اینڈ کلین کر دیا ماہ رمضان کی آمد سے پہلے پہلے تو پھر ہم کیسے بول سکتے ہیں کچن میں بہت زیادہ استعمال ہونے والے فریج اور اون کو فریج چاہے بلکل نئی اور جدید کوالٹی کا بلکل نئی قسم کا نہ ہوں عام سا ضرورت جس سے پوری ہو رہی ہے گھر کا نظام چل رہا ہے سادہ سا ہو چھوٹا سا ہو لیکن بلکل صاف ستھرا خوشبودار چمکتا ہوا ہونا چاہیے تو چلے جی میں نے پچھلے دو سے تین ہفتے لگا کے خوب اچھے سے گندہ کیا ہے اپنے فریج اور اون کو تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں اس کی بہترین سی ویڈیو فریج کو خالی کرتے ہیں فریج کے اندر جتنی بھی سبزیاں ہیں گوشت ہے اور جو ملائی میں اکٹھی کرتی ہو دیسی گھی کے لیے ان سب کو نکالیں گے بلائی کو ڈال دیں گے ہم اس برتن میں جس کے اندر ہم دیسی گھی بناتے ہیں اور فریج میں سے فریج کی ہوئے گوشت اور سبزیوں کو باہر نکال لیں گے ہم فریج کو بلکل خالی کر دیں گے اور اب ہم فریج کو صاف کریں گے اور اس کو بلکل عام سے یہ دیکھ لیں فریج کی حالے ذرا آپ ایک دفعہ چیک کر لیں فریج میرا بلکل نیا نہیں ہے ایک عام سا فریج ہے جس سے کہ الحمدللہ ضرورت پوری ہو رہی ہے بہت بہترین چلتا ہے چھوٹی سی فیملی کے لیے یہ کافی ہے اس کو دو پچھلے دو سے تین ہفتے سے میں نے بلکل بھی صاف نہیں کیا تھا تاکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ میں اپنے فریج کو کس طرح سے صاف کرتی ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم رمضان کی بہت ساری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ بہت سارے پراتھے فروزن بنا کے فریز کر رہے ہیں کچھ لوگ سموسے بنا کے فریز کر رہے ہیں کچھ لوگ چنے اوبال کے چاٹ کے لیے فریز کر رہے ہیں کچھ لوگ پکوریاں چیزیں بنا بنا کے رکھ رہے ہیں میں ایسا کچھ بھی نہیں کرتی میرے بچوں کے جو بابا ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنے آپ مٹر فریز کریں گے مٹر فریز کریں گے اتنی ہی قیمت ان کو فریز کر کے فریز میں رکھنے کی ہمیں بجلی کی ادا کرنا پڑے گی ہمارا گھر بزار کے بیچوں بیچ ہیں بچوں کے بابا کہتے ہیں کہ پیسے میری جیب میں ہے رہتے ہم بالکل چونک میں ہیں جس چیز کی ضرورت ہوگی دن ہو یا رات میں فوراں آپ کو لا کے دے دوں گا اور جو لوگ فروزن پراتھے بنا کے فریز کرتے ہیں نا ان کو اچھے لگتے ہوں گے لیکن ہمیں فریش بنے ہوئے پراتھے ہی پسند ہے سیری میں تو اٹھنا ہی ہے تو پھر کیا بچت کہ ہم پراتھے بنائیں ان کو فریز کریں پھر جرح پاکستان کے جیسے کے حالات ہیں بہت زیادہ لائٹ بھی ہمارے شہر میں تو بہت زیادہ جاتی ہے ہفتے میں دو دن فکس ہیں کہ اس دن صبح و نو سے رات پانچ بجے تک شام پانچ بجے تک لائٹ جانی ہی جانی ہے تو پھر فروزن پراتھے جو ہیں وہ بالکل پگل جائیں گے جو ہم ٹوماٹر فریز کریں گے لیسن ادرکا پیسٹ فریز کریں گے وہ سب میرے حساب سے بلکل انفریز ہو جائیں گے ان کی فلیور میں ان کی مطلب ٹیسٹ میں فرق آ جائے گا تو میں نے کوئی بھی چیز نہ فروزن پراتھے بنائیں ہیں نہ میں نے کوئی لیسن ادرکا پیسٹ بنایا ہے نہ میں نے کوئی پیاز فرائی کر کے رکھی ہیں نہ ہی میں نے کوئی جو ہیں چنے وہ بوائل کر کے فریز کر کے رکھی ہیں نہ ہی فروزن پراتھے بنائے ہیں سب کچھ فریش بنائیں گے تازہ بنائیں گے محنت بھی کریں گے عبادت بھی کریں گے تب ہی تو روزہ محسوس ہوگا جب ہم روزے میں کام کریں گے اگر ہم سارے کام پہلے ہی کر کے رکھیں گے سارا دن مو بنا کے پڑے رہیں گے تو نہ دن کٹے گا نہ روزے کا ثواب تو بشک اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے لیکن جب تک روزہ فیل نہ ہو اس وقت تک روزے کا کیا مزا اگر محسوس ہو کہ ہم روزہ دار ہیں ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے روزے کی حالت میں ہم گھر والوں کے لیے کام کر رہے ہیں تب ہی تو ہمیں روزے کا بہت سارا ثواب ملے گا تو بس یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے فریج میں تھوڑی سی پالک ہے چلیوے مٹر ہیں چکن ہیں تو ایسا آج کے لیے گندہ ہوا آٹا ہے اور کچھ سبزیاں ہیں بس میں نے آپ کے سامنے ساری فریج کو خالی کیا ہے خالی کرنے کے بعد گھر میں یوز ہونے والے سابون جسے ہم برتند ہوتے ہیں اس سابون کے ساتھ میں نے بہتر سے بہترین طریقے سے فریج کے سارے سامان کو دھو لیا دونے کے بعد فریج کے اندر ایک ہلکا سا سابون لگا کہ کپڑے سے اچھے سے اس کو ساف کیا اس کے بعد ہلکا سا گیلا کپڑا لگایا پھر ایک خوش کپڑے سے ساف کیا اور ساف کرنے کے بعد سارا سامان سیٹ کر دیا لیکن فریج کو میں نے کیونکہ ساف کیا ہے تو اس لیے میں اسے آدھے گھنٹے کا ریس دوں گی اس کے بعد ہی سے چلائیں گے چلے جی اب باری آ جاتی ہے اون کی اون میں کبھی بھی اتنا گندہ نہیں رکھتی ہوں کیونکہ میرے گھر میں اون زیادہ یوز ہوتا ہی نہیں ہے چھوٹی سی فیملی ہے اسے وقت بناتے ہیں اسے وقت کھا لیتے ہیں اس اون کو گندہ کیا گیا ہے شدید ترین تاکہ آپ کو میں دکھا پاؤں کہ کوئی بھی کسی قسم کا مہنگار لکویڈ کسی قسم کا ڈش واشر یوز نہیں کیا عام جو لیمن میکس گرین سا سابن ہر گھر میں یوز ہو رہا ہوتا ہے وہی سابون میں نے لیا ہے اسی سے میں نے فریج ساف کی تھی اسی میتھرڈ سے لیکن اس کے اندر میں نے پانی بلکل بھی یوز نہیں کیا کیونکہ اون کی بہت زیادہ احتیاط کی جاتی ہے پہلے ایک کپڑا لیا اسے میں نے سارے اون کو اچھے سے ساف کیا پھر ایک کپڑے کے اوپر ہلکا سا سابون لگا کے اچھے سے پورے اون کو اندر سے باہر سے اس کپڑے سے ساف کیا ہے اس کے بعد ایک گیلے کپڑے سے ساف کرنے کے بعد خوش کپڑے سے اچھے طریقے سے ہم پورے اون کو ساف کر دیں گے اون کے جتنے بھی مطلب یہ چھوٹے چھوٹے سے اس کے اندر ایسے ڈیزائننگ ہی ایسی ہوئی ہوتی ہے کونے خدروں میں چکنائی اور سالیں جب ہم گرم کرتے ہیں وہ اوڑ اوڑ کے چپک جاتا ہے میں آج آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ ایک بڑے سال پرانی بات ہے ہم کسی کے گھر گئے تھے تو میرا بیٹا اس وقت بہت چھوٹا سا تھا تو مجھے ان کے کچن میں جانے کا اتفاق ہوا کیونکہ کافی زیادہ مطلب وہ ہمارے کلوز تھے تو جب میں نے ان کے اون کو کھولا مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے کہ اون کو کھول کے دیکھتے ہی میری بہت ساری چیخیں نکل گئی کیونکہ اون کے اندر میں نے چیخوں کو کنٹرول کر لیا تھا ان کو نہیں بتایا تھا کہ میں اتنا ڈرگی ہوں اون کے اندر بہت زیادہ ایسے فپوندی ٹائپ لگی ہوئی تھی کھانا جلا ہوا فپوندی لگی ہوئی اور بہت ہی گندہ عجیب سی مہکار تھی تو کبھی بھی اپنے اون کو اس طرح گندہ نہیں رکھنا چاہیے چاہیے آپ خود گھر میں یوز کر رہے ہیں چاہیے مہمان آئے ہوئے ہیں صفائی کا خیال رکھنا چاہیے صفائی نصف ایمان ہے پورا ہفتہ میں نے اپنے گھر کو صاف ستھرا کرنے میں لگایا ہے تو بس یہ آج آخری ٹچ تھا صفائیوں کا جو کہ الحمدللہ کل سے ہم ماہ رمضان کو پا لیں گے ماہ رمضان میں شامل ہو جائیں گے تو میں نے کہا چلیں اون اور فریج کی بھی جو روٹین ہے صاف صفائی کی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ بلکل ہی عام سے طریقے سے بلکل عام سے گھر میں یوز ہونے والے سابون سے میں نے اپنے اون کو اور فریج کو بہترین طریقے سے صاف کیا اس کے بعد جو فریج کے نیچے جو ہم نے شیٹ بچھائی ہوئی تھی فریج کی چھت پہ اس کو بھی میں نے دھو دیا اون کے نیچے جو بچھائی ہوئی تھی شیٹ اس کو بھی دھو دیا اس کے بعد اس کی پلیٹ جو اس کے اندر سیٹ ہوتی ہے شیشے کی پلیٹ اس کو بڑی احتیاس سے دھونے کے بعد اس کے اندر سیٹ کر دیا اور اس کے بعد ایک کپڑا ڈال دیا کیونکہ ہمارا گھر سڑک کے اوپر ہے تو اون کا کلر بلیک ہے بہت ساری ڈسٹ آتی ہے میٹی آتی ہے تو میں نے اس کے اوپر ایسے کور ڈالا ہویا جس کو میں اتار کے بعد میں دھو بھی سکتی ہوں لیجئے صاف سترا فریزر بے شک یہ نیا فریج نہیں ہے لیکن یہ ہوایی ضرورت کے مطابق بہترین ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے